الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ و صحابہ یا حبیب اللہ اسفان و مکہ کے درمیان ایک مقام کا نام رجی ہے یہاں کی زمین سات مقدس صحابہ اکرام کے خون سے رنگن ہوئی اس لیے یہ واقعہ سرعیہ رجی کے نام سے مشہور ہے یہ دردن اقسانیہ بھی چار ہجری میں پیش آیا اس کا واقعہ یہ ہے کہ قبیلہ عدل وقارہ کے چند آدمی بارگاہ رسالت میں آئے اور ارد کیا کہ ہمارے قبیلے والوں نے اسلام قبول کر لیا اب آپ چند صحابہ اکرام کو بھیج دیں تاکہ وہ ہماری قوم کو قائد و عمال اسلام سکھا دیں ان لوگوں کی درخواست پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دس منتخف صحابہ کو حضرت عاصم بن ثابت کی ماں تحتی میں بھیج دیا جب یہ مقدس قافلہ مقام رجی پر پہنچا تو غدار قفار نے بد اہدی کی اور قبیلہ بنو نحیان کے قافروں نے دو سو کی تعداد میں جمع کر ان دس مسلمانوں پر حملہ کر دیا مسلمان اپنے بچاؤں کیلئے ایک اوچھے ٹیلے بچڑ گئے قافروں نے نیچے سے تیر چلانا شروع کیا اوپر سے ان حضرات نے سنگ باری یعنی پتھر پھینکنا شروع کیا قفار نے سمجھ لیا کہ ہم ہتھیاروں سے ان مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے اور کہا کہ اے مسلمانوں ہم تم لوگوں کو امان دیتے ہیں اور اپنی پناہ ملیتے ہیں اس لئے تم لوگ ٹیلے سے اتراؤ حضرت عاصم بن ثابت نے فرمایا کہ میں کسی قافر کی پناہ میں آنا گوارہ نہیں کر سکتا یہ کہہ کر خدا سے دعا مانگی یا اللہ تو اپنے رسول کا ہمارے حال سے متعلق فرما دے پھر جوش جہاد میں بھرے ہوئے ٹیلے سے اترے اور قفار سے دست بدست لڑتے ہوئے اپنے چھ ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے چنانچہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے چونکہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے جنگیز بذر کے دن بڑے بڑے کفار قریش کو قتل کیا تھا اس لئے جب کفار مکہ کو حضرت عاصم کی شہادت کا پتا چلا تو کفار مکہ نے چند آدمیوں کو مقام رجی میں بھیجا تاکہ ان کے بدن کا کوئی ایسا حصہ کاٹ کرنا ہے جس سے ان کی شناخت ہو جائے کہ واقعی حضرت عاصم پتل ہو گئے لیکن جب کفار مکہ آپ کی لاش کو تلاش میں آپ کی لاش کی تلاش میں اس مقام پر پہنچے تو اس شہید کی یہ کرامت دیکھی کہ لاکھوں کی تعداد میں شہید کی مکہوں نے ان کی لاش کے پاس اس طرح گھیرہ ڈال رکھا ہے جس سے وہاں ان کی لاش تک پہنچنا ممکن ہی نہیں اس لئے کفار مکہ ناکام واپس چلے گئے باقی تین اشخاص حضرت خبیب و حضرت زید بن دسنا اور حضرت عبداللہ بن تاریخ ربی اللہ عنہم کفار کی پناہ پر اعتماد کر کے نیچے اترے تو کفار نے بدہدی کی اور اپنے کمان کے تانتوں سے ان لوگوں کو باندھنا شروع کر دیا حضرت عبداللہ بن تاریخ نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا کہ یہ تم لوگوں کی پہلی بد اہدی ہے اور میرے لئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی طرح شہید ہو جانا بہتر ہے تنانچہ وہ ان کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے لیکن حضرت خبیب اور حضرت زید بن دسنا رضی اللہ عنہمہ کو کفاروں نے باندھ لیا تھا اس لئے دونوں مجبور ہو گئے ان دونوں کو کافروں نے مکہ میں لے جا کر بیچ ڈالا حضرت خبیب نے جنگ احد میں حارس بن عامر کو قتل کیا تھا اس لئے اس کے لڑکوں نے ان کو خرید لیا تاکہ ان کو قتل کر کے باپ کے خون کا بدلہ لیا جائے اور حضرت زید بن دسنا رضی اللہ عنہمہ کو امیہ کے بیٹے سفوان نے قتل کرنے کے ارادے سے خریدا حضرت خبیب کو کافروں نے چند دن قید میں رکھا پھر حدود حرم کے باہر لے جا کر سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا حضرت خبیب نے قاتلوں سے دو رکعت پڑھنے کی نماز پڑھنے کی اجازت تلقی قاتلوں نے اجازت دے دی آپ نے بہت مفتصر طور پر دو رکعت نماز ادا فرمائی اور فرمایا کہہ کہا اے گروہ کفار میرا دل تو یہی چاہتا تھا کہ دیر تک نماز پڑھتا رہوں کیونکہ یہ میری زندگی کی آخری نماز تھی مگر مجھ کو یہ خیال آ گیا کہ کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ میں موت کے ڈر سے لمبی نماز پڑھا رہا ہوں کفار مکہ نے آپ کو سولی پر چڑھا دیا اور آپ اشعار پڑھتے ہوئے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ جب میں مسلمان ہوں کر قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں کس پہلو پر قتل کیا جاؤں گا یہ سب کچھ خدا کے لیے ہے اگر وہ چاہے گا تو میرے کٹے پٹے جسم کے ٹکڑوں پر برکت نازل فرمائے گا حارث بن کا آمیر کے لڑکے ابو سروعہ نے آپ کو قتل کیا مگر خدا کی شان کہ یہی ابو سروعہ اور ان کے دونوں بھائی اقباب اور حجیر پھر بعد میں مشاربہ اسلام ہو کر صحابیت کے شرف و عزا سے سرفراز ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت خبیر کی شہدت سے مطلع فرمایا آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جو شخص خبیب کی لاش کو سولی سے اتار لائے اس کے لئے جنت ہے یہ بشارہ سن کر حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن سود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو سفر کرتے اور دن کو چھپتے ہوئے مقام تنعیم میں حضرت خبیب کی سولی کے پاس اونچے چالیس خفار سولی کے پہردار بن کر سو رہے تھے ان دونوں حضرت نے سولی سے لاش کو اتارا اور گھوڑے پر رکھ کر چل دئیے چالیس دن گزر جانے کے باوجود لاش ترو تازہ تھی اور زخموں سے تازہ خون ٹپک رہا تھا سبحان اللہ صبح کو قریش کے ستر سوار تیز رفتار گھوڑوں پر تعاقب میں چل پڑے اور ان دونوں حضرت کے پاس پہنچ گئے ان حضرت نے جب دیکھا کہ قریش کے سوار ہم کو گھر اتار کر لیں گے تو انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کو گھولے سے اتار کر زمین پر رکھ دیا خدا کی شان کے ایک دم زمین پڑ گئی اور لاش مبارک کو نگل گئی اور پھر زمین اسی طرح برابر ہو گئی جیسے پھٹنے کا نشان بھی باقی نہیں رہا یہی وجہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا لقب بلیع الارض یعنی جس کو زمین نگل گئی یہ آپ کا لقب ہے اس کے بعد ان حضرت نے کفار سے کہا کہ ہم دو شیر ہیں جو اپنے جنگل میں جا رہے ہیں اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو ہمارا راستہ رو کر دیکھو ورنہ اپنا راستہ لو کفار نے ان حضرت کے پاس لاش نہیں دیکھی اس لئے مکہ واپس چلے گئے جب یہ دونوں صحابہ اکرام مدینہ منورہ بارگاہی رسالت میں حضر ہوئے تو سارا ماجرہ ارض کیا حضرت جبریل علیہ السلام بھی وہی پر موجود تھے انہوں نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ان دونوں یاروں کے اس کارنامے پر ہم فرشتوں کی جماعت کو بھی فخر ہے سبحان اللہ یہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہدت کا واقعہ یہاں پر ختم ہے اس کے بعد حضرت زید کی شہدت کا واقعہ ہے وہ انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سنیں گے انشاءاللہ عزوجل وما علینا اللہ البلاغ المبین اللہ البلاغ المبین